بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ میں انسار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی عباد تھے ان یہودیوں کے تین قبیرے بنو قینقا بنو نظیر اور قریزہ مدینہ کے اطراف میں عباد تھے اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انسار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا اور انسار کے دونوں قبیلیں عوص اور خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے کیونکہ مشہور لرائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے برے برے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ لڑ کر قتل ہو چکے تھے اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انسار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ تکراتے رہے اور کبھی بھی متحد نہ ہونے پائے ان وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائے تاکہ دونوں فرق امن و سکون کے ساتھ رہے اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراو نہ ہونے پائے چنانچہ آپ نے انسار اور یہود کو بلا کر معاہدے کی ایک دستاویز لکھوائے جس پر دونوں فرق کے دستخط ہو گئے اس معاہدے کی دفعات کا خلاصہ اس طرح تھا کہ خون بہا جان کے بدلے جو مال دیا جاتا اور فدیہ یعنی قیدی کو چھرانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے اس کا طریقہ اس کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا یعنی کسی کی جان لی تو اس کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے کہ مال دیا جائے گا جان کے بدلے میں اور فدیہ یعنی قیدی اگر ہو گئے ہیں تو اس کو چھرانے کے بدلے میں جو رقم ہے وہ دی جائے گی دوسری بات یہ تھی کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی تیسری بات یہ تھی کہ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برطاو رکھیں گے چوتھی بات یہ تھی کہ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے پانچویں بات یہ تھی کہ اگر مدینہ پر مدینہ منورہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہور کا مقابلہ کریں کیونکہ وطن دونوں کا ہے چھتھی بات یہ تھی کہ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا ساتھویں بات یہ تھی کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مسالحت میں یعنی صلح میں شامل ہوگا یہ نہیں کہ مہاجرین نے صلح کر لی تو انسار نہیں نہیں مہاجرین نے صلح کر لی تو انسار بھی صلح کریں لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنہ رہے جو مذہبی طور و طریقہ مذہبی ہے یہودی اور مسلمان کے بیچ میں تو وہ اس سے خارج رہے چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں فیلتی رہتی تھی اس لئے کثرت سے مہاجرین بیمار ہونے لگے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بیجتے تھے اور مکہ کی پہاریوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دیں جیسی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی آب و ہوا کو سہت بخش دیں شہت بخش بنا دیں اور مدینہ کی سا اور مد نابتول کے برطنوں میں خیر و برکت تا فرما اور مدینہ کی بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کرتے حجری ایک کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے یہ فارس کے رہنے والے تھے ان کے آباؤ اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی یعنی آتش پرست تھی یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاس میں اپنے وطن سے نکلیں مگر ڈاکووں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا دیں پھر ان کو بیچ ڈالا چنانچہ یہ کئی بار پکتے رہیں اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہیں اسی طرح یہ مدینہ پہنچیں کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہیں اور یہودیوں سے بھی ملجل رکھتے ہیں اس طرح ان کو توریت انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ خجوروں کا ایک تباق خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء و مساکین کو دے دو کیونکہ میں صدقہ نہیں کھا دے پھر دوسرے دن خجور کا تباق لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر یہ حدیہ ہے سامنے رکھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ برہانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا اس درمیان میں حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر داری تو مہرِ نبوت کو دیکھ لیا چونکہ یہ تورا تو انجیل میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پر چکے تھے اس لئے فوراں ہی اسلام اب تک فرض نمازوں میں سب دو ہی رکاتیں تھی مگر حجرت کے سالے اول ہی میں پہلے ہی سال میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو زہر عصر عیشہ میں چار چار رکاتیں فرض ہو گئے لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی دو رکاتیں قائم رہی جس کو ہم پسل کہتے ہیں اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہا جاتا ہے اس سال حضرتِ صحابہ کرام میں سے تین نہایتی شاندار اور جانسار حضرات نے وفات پائی جو در حقیقت اسلام کے سچے جانسار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے پہلے حضرتِ کنسم بن حدم رضی اللہ تعالی یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انساری ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر قوبا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرفِ نزول بخشا اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان مہمان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی ایک قیامت تک تاریخِ رسالت کے صفحات پر ان کا نام ستاروں کی طرح چمک جا رہی ہے دوسرے حضرتِ برابن معرور انساری رضی اللہ تعالی نے یہ وہ شخص ہیں کہ بیعتِ اقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور یہ اپنے قبیلِ خزجج کے نقیبوں میں تھی تیسرے حضرت اسعد بن زرارہ انساری رضی اللہ تعالی یہ بیعتِ اقبہِ اولہ اور بیعتِ اقبہِ ثانیہ کے دونوں بیعتوں میں شامل اور یہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے مدینے میں اسلام کا ڈنکہ بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا جب مسکرہ تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تانہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا اللہ کی شان کہ ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرتِ عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر کے باپ والد تھی دوسرا ولد بن مغیرہ جو حضرتِ خالد صحابی رسول کے باپ والد تھی روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت چانکنی کے وقت بہت زیادہ بیچین ہو کر ترپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ وزاری کی کیا وجہ ہے تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فیل جائے گا یہ سن کر ابو سفیان نے اس تسلی دی اور کہا کہ چچا آپ ہرگز ہرگز اس کا غم نہ کریں میں زامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں فیلنے دوں چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جن کرتے رہے مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نسرت و حمایت کے لئے زندگی پر جہاد کرتے رہے اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور روشنی جاتی رہی یہی وہ حضرت ابو سفیان ہے جن کے سفوت بیٹے حضرت امیر معاویہ ہیں اسی ہجری ایک سال میں حضرت عبداللہ بن سبیر کی ولادت ہوئی ہجرت کے بعد مہاجرین کہ یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن سبیر ہے ان کی والدہ حضرت عصمہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صاحب زادی ہے پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی اپنی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا کر اور خجور چوا کر ان کے موہ میں ڈال دی اس طرح سب سے پہلی غزہ جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا حضرت عبداللہ بن سبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اس لئے مدینہ شریف کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں حجری ایک کی طرح حجری دو میں بھی بہت سے اہم واقعات وقو پسیر ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے خانہ کعبہ کی طرف مہ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر حجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خدا خدا تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا خدا کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں چنانچہ آپ سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں مگر آپ کے دل کی تمنہ یہی تھی کہ کعبہ ہی میں کو قبلہ بنایا جائے چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لئے وحیِ الٰہی کا انتظار فرماتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی عارض و پوری فرمانے کے لئے قرآن کی آیت نازل فرما دی کِ قَدْ نَرَعْ تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَارِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف موک کرنا تو ضرور ہم تمہیں فیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے تو ابھی اپنا مو فیر دو مسجدِ حرام چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلِ بنی سلمہ کی مسجد میں نمازِ زہر پڑھا رہے تھے کہ حالتِ نماز ہی میں یہ وہی نازل ہوئی نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مر کر خانِ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجدِ قبلتین کہتے ہیں اور آج بھی یہ تاریخ مسجد تاریخی مسجد زیارتگاہ خاص و عام ہے جو شہرِ مدینہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے اس قبلہ بدلنے کو تحویلِ قبلہ کہتے ہیں تحویلِ قبلہ سے یہودیوں کو بری سخت تقریب پہنچی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رکھ کر کے عبادت کرتے ہیں مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برحم اور ناراض ہو گئے تو وہ یہ تانہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگے تو ان دونوں گروہوں کی زبان بند کر دی جائے اور دہن دوزی کے لئے خداوند قدوس نے یہ آیتیں نازل فرمائے سیقول السفہاء من الناس ما والاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل اللہ المشرك والمغرب یہدی من يشاؤ إلى صراط مستقیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على اقیبی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ الْبَعْ یعنی اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے فیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے آپ کہہ دیجئے محبوب کہ پورا پچم سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے صدی راہ چلاتا اور محبوب اب پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب ہے دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہد ضروری نہیں اس کے عبادت کے لیے پورا پچھے متر دکھن سب جہتیں برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری جہتوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرماتے ہیں لہذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈے کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہے کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ قابہ قبلہ ہے آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی یہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نماز پرہا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعزہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مسلمانوں کو کفار کی عزاؤ پر صبر کا حکم تھا اسی لئے کافروں نے مسلمانوں پر برے برے ظلم و ستم کے پہار توڑے مگر مسلمانوں نے انتقام کے لئے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی عزاؤ اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن حجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بر مسلمانوں کی جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کرے ان سے تم بھی لڑ سکتے چنانچہ بارہ سفر حجری دو میں تواریخ اسلام میں وہ یادگار دین ہے جس میں خداوند قدوس نے کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اوزینا للذین یقاتلون بی انہم ظلموا اوزینا للذین یقاتلون بی انہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ جن سے لرائی کی جاتی ہے مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہے اور خدا ان کی مدد پر یقین قادر یقیناً قادر ہے قدرت رکھنے پر حضرت امام محمد بن شہاب شہاب زہری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ سورہ بقرہ میں خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں بہرحال حضری دو میں مسلمانوں کو خداوند تبارک و تعالی نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی مگر ابتداء میں یہ اجازت مشروط تھی یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کرے مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کرے لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد جو کہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور پر فرض تھی اس لئے تمام ان کفار سے جو عینات کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے جہاد کا حکم نازل ہو گیا خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرے یا نہ کرے کہ حق کے ظاہر ہو جانے کی بعد حق کو قبول کرنے کے لئے مجبور کرنا اور باطل کو جبرن ترک کرانا یہ عائن حکمت اور بنی نوع اور بنی نوع انسان کی صلاح و فلا کے لئے انتہائی ضروری تھا بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لرائیاں بھی ہوئی اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغیر دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لرائیوں لرائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئے اور غریب مسلمان بردرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اتمنان سے بیٹھ رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیز و غزب کا پارہ اتنا چر گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے چنانچہ حضرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انسار عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خد بیجا عبداللہ بن عبی وہ شخص ہے کہ واقعی حضرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی فرقی تیاری کر لی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ بہت اس کیم جو تھی وہ ختم ہو گئی چنانچہ اسی غم و گصے میں عبداللہ بن عبی عمر پر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیخ کنی تکرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی ساجسوں سے مصروف رہا عبداللہ بن عبی بہر کیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون اس طرح تھا کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جو جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس تحدید آمیز اور خوف ناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن عبی سے ملاقات فرمائی اور اشاعت فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے چونکہ اکثر انسار دامن اسلام میں آ چکے تھے اس لئے عبداللہ بن عبی نے اس نکتے کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیل عوص کے سردار تھے عمرہ ادا کرنے کے لئے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر تواف کعبہ کے لئے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہے امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعید بن معاذ ہیں یہ سن کر ابو جہل نے طرف کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دیئے خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے حضرت سعید بن معاذ نے بھی انتہائی جررت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بچ نہیں کیا بلکہ وہ مدینے پر حملے کی تیاریہ کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ اکرام آپ کا پہرہ دیا کرتے تھے کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و سوخ اپنے اثر اپنے اصور و سلسوخ کی وجہ سے تمام قمائل میں یہ آنکھ بھرکا دی تھی کہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے مسکرہ جو آپ کے سامنے میں نے جو تینی وجوہات بیان کی ہے اس وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنے ضروری تھی جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا میں نے ابو جہل نے کس طرح حضرت سعید بن معاذ سے کہا اور عبداللہ بن عبیوالا واقعہ اور یہ کفار مکہ کا منصوبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کچھ تدبیر کرنے ضروری ہی تھی تاکہ انصار و محاضرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامن ہو جائے چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت کے لیے تدبیروں پر عمل در آمد کا فیصلہ فرمایا پہلا یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملے کا خیال چھوڑ دے اور صلاح پر مجبور ہو جائے دوسرا یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا مہادہ ہو جائے تاکہ کفار مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت نہ کر سکے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیشے نظر صحابہ اکرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے صحابہ اکرام کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتا لگانے کیلئے جاتے تھے پر کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لئے روانہ ہوتے تھے کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمان کا ٹکراو شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا انہی لرائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایہ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آگے نیکسٹ پارٹ میں ذکر کیا جائے گا بیان کیا جائے گا تب تک کے لئے جزاقاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ